اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قیدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کاشان بصیرت کے انتہائی معزز اور عزیز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب حضرت مولا علی علیہ السلام مدینہ میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں آپ کی ریڈر زہر علی حاضر ہوں پیج نمبر 349 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے حضرت علی علیہ السلام اور دولت دنیا تاریخ کی ستم زریفی یہ رہی ہے کہ ماضی کے مورخین نے جس قدر واقعات محفوظ کی ہیں بعد کے اہل قلم نے ان سے زیادہ استفادہ نہیں کیا کسی سیرت نگار نے اگر اپنے مخصوص اور ذوق کے مطابق واقعات کو منتخب کر لیا تو دوسروں نے مزید معلومات جمع کرنے کی زہمت اٹھائے بغیر وہی دہرا دیا جس کی وجہ سے علمی و فکری تشنگی باقی رہ گئی زیادہ تر مورخین نے حضرت علی کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ غریب تھے نادار تھے مزدور تھے بے مایا تھے اچھی زندگی گزارنا ان کے لئے ممکن نہ تھا لیکن یہ حقیقت کا مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت علی انتہائی دولت مند بھی تھے جو لشکر اسلام کا سپس سالار ہو جسے اپنے والد سے ورسے میں جائدات ملی ہو جس کو جنگوں میں رسول نے بہادری پر جنگی وظائف اور انعامات عطا کیے ہوں جس نے رسول کی عطا کردہ بنجر زمینوں کا سینہ چاک کر کے لیلہاتی فصلیں اور باغات لگائے ہوں جس نے بارہ چشمیں اور چوبیس کوئیں کھوٹ کر بے حساب جائدات بنا دی ہو وہ غریب اور بے مایا کیسے ہو سکتا ہے کلینی توسی مجلسی اور خر عاملی نے حضرت علی علیہ السلام کا ایک وقف نامہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے درش کیا ہے جہاں عقاف علوی میں اٹھارہ علاقوں کی ملکیت کا ذکر ہے جو سر سبز و شاداب تھے اور جن میں باغات چشمیں اور کوئیں تھے عقاف میں ال احمر ال ردیبتہ اور ال ازینہ ال اسحن بیر الملک البغیغہ البغیبغات البیضہ طرعتہ دعتہ دیمتہ ذات کمات رعیہ عین ابی نیزر عین مواد عین فاقتہ فقیرین القصیبہ وادی القرآ اور یمبو تھے یا یمبا جس کی تفصیل سے قتل اسلام طلعت سیدہ نے اپنی مختصر طلعت سیدہ نے اپنی مختصر کتاب ناؤ کی تحریر میں درش کی ہے واقع دی کی روایت میں صرف ایک علاقے کی آمدنی کا اندازہ لگائیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہی کے زمانے میں تمام علاقے ہرے بھرے تھے بغیب غا اتنا شاداب ہو چکا تھا کہ وہاں کے نخلستان اس کی سپیلنگ ہے بے غین یہ بے غین اور حمزہ اتنا شاداب ہو چکا تھا کہ وہاں کے نخلستان سے ایک سو اسی واسق یعنی تقریباً بتیس ہزار چار سو کلو گرام خجوریں اتاری جانے لگیں تاریخ میں درج ایک کوئے کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاویہ نے امام حسین کو خط لکھا کہ اگر ایک کوئے دے دو تو تیس لاکھ دینار دوں گا ریفرنس امام اور امت الحال سید زمیر اختر نقوی حضرت علی نے عقاف و صدقات کا انتظام اور انسرام امام حسن علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین اس کے ذمہ دار ہوں گے یہ بھی درج کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے دو بیٹوں کے لیے جتنے عقاف و املاک دیئے گئے اتنے ہی باقی اولادوں کے لیے مجموعی طور پر مقرر کیے ہیں دنیا نے دیکھا کہ امام حسن کا دسترخوان کتنا وسیع تھا جس پر عرب کا کوئی آدمی بھی آتا تھا تو وہاں سے کھانا کھائے بغیر نہ جاتا لنگر تھا جو دن رات جاری رہتا غریب نادار مفلس بھوکے سب کے سب سہر ہو کر کھاتے ظاہر ہے کہ یہ دولت حضرت علی سے ملی تھی جبکہ امام حسن خود بھی کاشتکاری کرتے تھے رہلت حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کی چار بیویاں دس بیٹے اٹھارہ بیٹیاں ریفرنس ارشاد مفید صفحہ نمبر ون نائنٹی نائن اور اس کے علاوہ جمہرہ ابن حضم متحضیب الاسمہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر تری فورٹی نائن میں ہے کہ آپ کے بارہ بیٹے اور سولہ بیٹیاں تھی نواسے پوتے عقیل کے دس بیٹے جعفر کی پانچ بیٹے یہ ابو طالب کی اولاد تھے خود امام حسن علیہ السلام کی تین بیٹے تین بیٹیاں امام حسن علیہ السلام کی آٹھ بیٹے اور سات بیٹیاں ریفرنس ہے ارشاد مفید کا صفحہ نمبر دوسو آٹھ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے پانچ بیٹے دو بیٹیاں اور پورے خاندان کی کفالت اس عقاف حضرت علیہی کا کرشمہ تھا امام حسن علیہ السلام اٹھائیس رجب کو مدینہ سے کربلا روانہ ہوئے تو کئی سو اوٹ کئی سو گھوڑے اوٹوں پر بارے گے ہوں اور جو نیزے تلواریں تیرو ترکش خیمیں چھولداریاں شامیانیں چھے ماہ کا سامان سفر پانی اغلہ یہ اتنے لمبے چوڑے خراجات کہاں سے پورے ہوئے مارکہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام وطن واپس آئے تو عبادات اور بے شمار سجدوں کے ساتھ اپنی ملکیت کی دیکھبال بھی کرتے اور کاشتکاری بھی کرتے ایک عیسائی عالم عمر عمر ابو نصر نے لکھا ہے کہ عرب میں کسی کی تجارت اتنی عظیم نہ تھی جیسی سید الساجدین علیہ السلام کی تھی کہ کئی ہزار اونٹوں پر سیب انار اور رتب بھر کر شام بھیج جاتے تھے اور جب رقم آتی تھی تو سید السجاد سے بڑا جاگردار کوئی نہ ہوتا تھا بعد خلافت جیسے جیسے فتوحات بڑھتی جاتی غلام اور کنیزوں سے مدینہ بھرتا جاتا تھا ایک بازار لگتا تھا جہاں غلام اور کنیزیں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیے جاتے تھے سب سے پہلے بازار میں آنے والا حسین کا بیٹا ہوتا تھا اور ایک ہی دن میں کئی کئی ہزار غلام اور کنیزیں خرید کر ازاد کرتا تھا ابو نصر ہی نے تعداد لکھی ہے کہ ایک لاکھ غلام اور کنیزیں زندگی میں خرید کر امام نے آزاد کیے ہیں ان آزاد کردہ غلام اور کنیزوں کے علاوہ پچیس ہزار غلام اور کنیز امام کے باغات اور کھیتوں میں کام کرتے تھے یہ دولت علی علیہ السلام کے عقاف ہی کا نتیجہ تھی علی نے دولت دی تو اس پر تصرف کا انداز بھی خود ہی بتلا دیا تھا یہ کنیز یہ غلام خرید کر آزاد کرنا آئینی کا دکھلایا ہوا راستہ تھا علی نے ہمیشہ خود روکی سوکھی خوراک کھائی لیکن دولت امت کے غربہ میں تخصیم کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت علی نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک ہزار غلام ازاد فرمائے خود حضرت علی علیہ السلام کا اشاد ہے کہ جس دن میں نے فاطمہ سے شادی کی اس دن میرے پاس بچھانے کو چادر نہ تھی لیکن اس دن میں نے جو کمائی راہ خدا میں صدقہ دی وہ اتنی تھی کہ اگر تمام بنی حاشم میں تخصیم کی جاتی تو بچ جاتی تاریخ البلازری اور فضائل احمد نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے چالیس ہزار دینار غلہ صدقہ دیا اور اسی دن اپنے گھرے لے اخراجات کے لیے یہ کہہ کر تلوار بچی کہ اگر میرے پاس رات کے کھانے رات کے کھانے بھر ہوتا تو ہرگس تلوار نہ بیشتا علی کی دولت غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تھی جبکہ ان کی محنت مزدوری تجارت اور زراد اپنے مسارف پورے کرنے کے لیے تھی بیشتر موریخین نے دولت دوسروں پر خرچ کرتے اور جائدہ وقف کرتے تو نہ دیکھا جو ضرورت مندوں مسافروں مسکینوں کے لیے تھی صرف یہ دیکھا کہ علی ہمیشہ ایسا لباس زیبتن کرتے ہو کیے ہوتے تھے جس میں اکثر پیون لگا ہوتا تھا عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی ایک مرتبہ ایک صاحب جارے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر لپیٹے بیٹھے ہیں اور سردی سے کام پر رہے ہیں ریفرنس ابن کسی جل نمبر آرڑ صفحہ نمبر تین مزدور تھے بے سرمایہ تھے علی اپنی خلافت سے پہلے اور بعد میں بھی معمولی زندگی بسر کرتے تھے قصر عبیز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تاکہ ان کا گھر فقیروں سے بہتر نہ ہو گھر سے رات میں نکلتے اور کسی کو بوجھ اٹھاتے دیکھتے تو اسے اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیتے کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے جو آپ کو جانتا ہو کہ وقیمت میں امیر المومنین ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ رعایت نہ کر دے ریفرنس ابن سعید جل نمبر دو صفحہ نمبر اٹھائیس اور ابن کسیر جل نمبر آٹ صفحہ نمبر تین آپ کا یہ ارشاد آپ کے طرز زندگی کا آئینہ ہے کہ میں اتنے ہی پر اقتفاق کر لوں گا کہ لوگ مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں اور مسائب میں ان کا امیر نہ بنو خلافت سے پہلے اور خلافت ملنے کے بعد مورخین نے علی کی دیانت محنت اور غربت ہی کا ذکر کیا لیکن کم ہے ایسے مورخین جنہوں نے حضرت علی کی دولت اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی لکھا حضرت علی صاحب سروت تھے مگر امامت کا فرض پورا کرنے کے لیے امت کے غریب ترین لوگوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے اور تمام جائدات وقف کر دی تھی کلینی نے حضرت علی کے وقف نامے کا جو مطن علی کے فرزند امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے میں اسی کا درجمہ نقل کر رہا ہوں وقف نامہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے دس جماد دس جماد الاول چھتے سجری کو تحریر کیا تھا اس کے بعد اگلے پیش پہ یعنی پیش نمبر تھری ففٹی فور پہ ہیڈنگ ہے وقف نامے کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کے بند علی کی وسیعت اور اپنے اموال کے بارے میں اس کا فیصلہ ہے اس امید پر کہ اللہ مجھے اس وسیعت کے سبب جنت عطا فرمائے دوزق سے دور رکھے نیز لوگوں کے روح سیاہ یا سفید روح محشور ہونے والے دن مجھے جہنم کی آنکھ سے محفوظ فرمائے وسیعت یہ ہے کہ نمبر ایک یمبو اور اس کے مذہفات کی وہ سب زمینیں جو میری ملکیت میں ہیں اور ان پر میری ملکیت ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نیز ان زمینوں پر معمور محنت کشوں میں سے علف ربا بے ابو نیزر نجیم جبیر کے علاوہ باقی تمام کاریگر صدقہ یعنی فلاحی اساسہ ہیں البتہ یہ تینوں آزاد ہیں ان پر کسی کو تسلط اور ولایت حاصل نہیں یہ براہ راست میری سرپرستی میں ہے یہ پانچ سال تک ان زمینوں پر کام کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو حق ہوگا کہ تمام عمر آباد زمینوں کی آمدنی سے اپنا نیز اپنے اہل و آیال کا سالانہ خرچہ وصول کریں نمبر دو وادی القرآہ میں میری تمام زمینیں اور اموال نیز وہاں کام کرنے والے غلام سب کے سب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے بچوں کے لئے وقف ہیں نمبر تین وادی ترعہ کی تمام تر املاک اور ذریق کے علاوہ وہاں کام کرنے والے تمام خدمتگار صدقہ یعنی فلاہی اساسہ ہیں ذریق کا حکم وہی ہے جو رباح وغیرہ کا ہے نمبر چار ازینہ کہ تمام املاک ازینہ یعنی الف ذال یہ نون ہے کہ تمام املاک اور اس پر مقرر غلام بھی صدقہ ہے نمبر پانچ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فقیرین اور وہاں موجود تمام غلام بھی صدقہ ہیں یہ سب اساسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ضروری ہے یہاں میں نے اپنے جن اموال اور املاک کا ذکر کیا ہے وہ سب قطعی لازمی اور واجب صدقہ ہیں ان کے بارے میں یہ حکم میری زندگی اور میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا ان کو حراس ہر اس کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے جس میں رضا الہی ہو جو اللہ کے خاطر ہو اسی طرح ان اموال کو بنی حاشم اور بنی متلب سے میرے قریب اور دور کے رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے ان اوقاف و صدقات کا انتظام اور ان سرام حسن ابن علی کی ذمہ ہے جو ان کو حق ہے کہ وہ مناسب اقدار میں ان املاک سے اپنے مخارج لے لیں اور باقی ان موارد میں خرچ کریں جو اللہ کے خوشنودی کا باعث ہے نیز اگر وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ان اموال کو بیچنا ضروری سمجھیں تو بیچ سکتے ہیں اگر وہ ان املاک کو محفوظ رکھ کر ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا چاہیں تب بھی ان کو اس بات کا حق حاصل ہے علی کی اولاد ان کے غلام اور علی کی ذاتی اموال پر بھی حسن کو ولایت اور سرپرستی کا حق حاصل ہے اگر حسن ابن علی کا گھر صدقات اور عقاف کا حصہ نہ ہو اور وہ اسے بیچنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے لیکن جب وہ اسے بیچیں تو انہیں اس کی ملنے والی رقم کو تین حصوں میں تقسیم کر کے یعنی ایک حصہ اللہ کے راستے میں ایک حصہ بنی حاشم اور متعلب پر اور ایک حصہ فرزندان ابو طالب پر خدا پسند معاملات میں خرج کرنا ہوگا اگر حسین کی زندگی میں حسن شہید ہوئے تو ان تمام امور کی ذمہ داری حسین پر ہوگی اس صورت میں جو کچھ میں نے حسن کو حکم دیا ہے حسین کو اسی حکم پر عمل کرنا ہوگا انہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو حسن کرتے اور میں نے حسن کے لیے جو کچھ لکھا وہی ان کے لیے بھی ہے خیال رہے کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے دو بیٹوں کے لیے اتنے ہی عقاف اور املاع مقرر کیے ہیں جتنے میں نے اپنی باقی اولادوں کے لیے مجموعی طور پر مقرر کیے ہیں یہ عقاف اور املاع ان کے علاوہ ہیں جن کا ذکر اس وقف نامے میں ہے یہ میں نے صرف اور صرف اللہ کے خوشنودی رسول کی عزت و عظمت و احترام اور بزرگی کے تحفظ اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کی خاطر ہی کیا ہے اب اگر حسن حسین اس جہان فانی سے سفر کر گئے تو آخر میں سفر اختیار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کی اولاد میں سے کسی کو تلاش کرے جو صلاحیت صلاحیت اسلام اور امانتداری میں منفرد ہو پھر یہ کام اس کے سپرٹ کرے لیکن اولاد علی میں کوئی نہ ملے تو اولاد ابو طالب میں سے ان اصاف کے حامل شخص کو یہ ذمہ داری سوپے پھر اگر یہ دیکھے کہ اولاد ابو طالب میں بھی معزز اور صاحب نظر افراد نہیں رہے تو بنی حاشم میں سے کسی ایسے فرد کو تلاش کر کے ان امور کا نگران بنائے جو مسکورہ اور صاف کا حامل ہو جو شخص بھی ان معاملات کا ذمہ دار قرار پائے اس پر یہ شرط آئد ہوگی کہ وہ اصل اموال اور جائدات کی حفاظت کرے گا اور فقط ان سے حاصل ہونے والے فوائد ہی کو سبیلاللہ نیز بنی حاشم اور بنی متلب کے قریب اور دور کے دشتداروں پر خرچ کرے گا کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر ان اصل اموال اور جاگیروں میں سے کوئی بھی چیز بیچنے یا کسی کو بخشنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی چیز وراثت کے طور پر ورسہ کو منتقل ہوگی میرے بیٹے محمد علی یعنی محمد حنفیہ کے پاس جو اموال اور جاگیریں ہیں نیز فاطمہ کے بچوں کی ذاتی جاگیریں اور ان کے اموال ان دونوں کے متعلق ہے ان کا اس وسیعت نامے اور وقف نامے میں کوئی تعلق نہیں ہے میرے وہ دو غلام جن کا ذکر میں نے ایک اور مختصر وقف نامے میں کیا ہے میری طرف سے راہ خدا میں آزاد ہے اپنے اموال اور املاق کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب کا یہ قطعی فیصلہ ہے یہ فیصلہ میں نے کوفہ کے قریے مسکن پہنچنے کے دوسرے دن صرف اور صرف اللہ کے خوشنودی اور آخرت کے حصول کے خاطر کیا ہے کسی بھی کسی بھی اللہ اور روزے آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے خوا وہ کسی بھی دور اور زمانے کا ہو آج کا یا برسوں بعد کا جائز نہیں کہ میں نے اپنے اموال اور املاق کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے سلسلے میں رائے دے مداخلت کرے یا کسی قسم کی بھی کوئی مخالفت کرے یہ وہ فیصلہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے مسکن آنے کے بعد آج کے دن اپنے اموال اور املاق کے سلسلے میں کیا ہے اور اس پر ابو شیمر ابن ابراہ ساسا بن سوحان یزید ابن قیس میاج ابن ابی میاج گوا اور شاہد ہیں اسے علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے دس جماد الاولہ چھتے سجری کو تحریر کیا ریفرنس ماخوز از کتاب ناؤ کی تحریر مولفہ سقت الاسلام تلت سیدہ ناشر زہرہ اکارڈمی کراچی اس کے بعد پیج نمبر 359 پر اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے یہ فیصلہ نہ ہوا آج تک کے کیا ہے علی جب سے دنیا وجود میں آئی یا یوں کہیے اسلام سے لے کر آج تک ہر زمانے کے خیالات یقصہ نہیں رہے اس تغیر پذیر دنیا میں کسی چیز کو قرار نہیں خیالات اور عمل کے ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی کا انسانی میار تبدیل ہوتا رہتا ہے چیزوں کی قدر قیمت کے میار میں فرق نظر آنے لگتا ہے بس دین الہی ہی ناقابل تغیر ہے جو حق مطلق اور صداقت دائمی بنا کر بھیجا گیا ہے آغاز عالم سے لے کر آج تک توحید انبیاء عالم غیب احکام الہی کے حقائق یقصہ ہیں اور یقصہ قائم رہیں گے اسی طرح طہارت اخلاق اور معاملات کی صداقت کا میار بھی ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا چوری ڈھکیتی خیانت غاصبانہ قبضہ معتوب ہیں اور رہیں گی سچ کی اچھائی جھوٹ کی برائی نہ پہلے بدلی تھی نہ بدلی ہے مختصر طور پر یہ کہہ لیجئے کہ دین کی جن باتوں کی تشریح کی ہے وہ غیر متبدل حقیقت ہے بس انسانی خیالات کے سمندر میں تو غیانی آتی رہتی ہے حضرت علی کی جو خوبیاں اللہ نے انہیں عطا کی تھی وہ تو نہ بدلیں لیکن انہیں سمجھنے کے لیے زمانے کے خیالات دماغی صلاحیات اور طریق فکر یکسا نہیں ہر صاحب فکر کی دماغی ساخت ذہنی خسلت اور انداز فکر میں یکسانیت نہیں اس لیے یہ مسئلہ آج تک نہ حل ہو سکا کہ علی کیا ہے دراصل علی کی محیر العقول صلاحیتوں نے دنیا کو حیرزدہ کر دیا ہے ہیڈنگ علی کو سمجھنا معمہ حل کرنا ہے پچھلے عراق میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدہ و ستائش میں بیان کردہ روایات سمندر میں قطرے کی مانند ہیں لوگ علی کے کمالات پڑھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ انسان اور فرشتوں کے درمیان کوئی خاص مخلوق ہے خانہ کعبوں میں پیدا کر کے اور مسجد کوفہ میں شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے اللہ نے علی کو دنیا والوں کو سمجھنے کے لئے مشکل بنا دیا آیات قرآنی میں علی کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اقوال علی کا علم لدنی اور موجزات کے ساتھ جنگوں میں ان کی ماہرانہ صلاحیات اور طاقت علی کو سمجھنے کے لئے ایک معمہ ہے اور معمہ رہے گا جس کے لئے رسول کریم کہیں کہیں کہ ہم اور علی بارگاہ اہدیت میں عالم انبار میں خلقت آدم سے چودہ ہزار سال پہلے حاضر رہے اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور یہ نور ان کی طرف منتقل ہوا تو اس کے دو حصے کر دیئے گئے ایک میں تھا اور ایک علی ریفرنس مستدرک حاکم ایک سو انتیس بٹا تین تاریخ دمشق ون فورٹی نائن بٹا ایک تاریخ بغداد ون نائنٹی فائن بٹا چار کنزل آمال آہ تری نائنٹی ون بٹا چھے اور اسی طرح کفایت تالب اور نظریہ عدالت صحابہ استاد احمد حسین یعقب کا صفحہ نمبر دو سو پچپن وغیرہ وغیرہ پھر علی مولود کعبہ بھی ہوں تو علی کے نزدیک اللہ کے نزدیک نبی کے بعد علی سے زیادہ معتبر شخصیت کون ہو سکتی ہے خمر جلالوی نے کہا نہ ہوتی کعبہ میں کیسے ولادت حیدر کوئی چراغ نہ تھا خانہ خدا کے لیے اور جب یہ چراغ خانہ خدا میں آیا تو پاک و پاکیزہ ہی تھا اور کسی شک کی گنجائش نہیں کہ علی پیدائشی مسلمان تھے چودہ سو سال بعد اس حقیقت کو سابق مرکزی وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی مرہوم نے سمجھا اور کہا کہ علی پہلے مسلمان نہیں پہلے ہی مسلمان تھے کوثر نیازی مرہوم کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ تاریخ نگار اور تفسرہ نگار عجب ستم اٹھاتے ہیں اور غلط کہتے ہیں کہ پہلے ایمان کون لیا پہلے مسلمان کون ہوا کہتے ہیں خواتین میں حضرت ختیجہ ایمان لائیں مردوں میں حضرت ابوبکر ایمان لائیں غلاموں میں پہلے حضرت زید ایمان لائیں بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لائیں میں کہتا ہوں دوستوں علی کے بارے میں انصاف کی بات کرو مسلمان ہونے کا سوال تو اس کے لئے پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی اور مذہب پر ہو اور پھر ایمان لانے سے پہلے بدھ پرست ہو اور پھر ملحد ہو پہلے کسی اور کا کلمہ پڑھتا ہو اور پھر اپنے آقا و مولا کا کلمہ پڑھے کہتے ہیں کہ علی پہلے مسلمان تھے میں کہتا ہوں علی پہلے سے مسلمان تھے کشکول نیو جرسی صفحہ نمبر 264 اگلی ہیڈنگ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت نہ کرتا حضرت ابو ذری غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ تعالی کو کوئی نہ جانتا اگر میں اور علی نہ ہوتے تو نعذاب ہوتا نہ ثواب علی کو اللہ سے کوئی پردہ نہیں اللہ کو علی سے کوئی پردہ نہیں علی اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان پردہ اور ہجاب ہے ریفرنس کتاب سلیم ابن قیس حلالی عز ملک محمد شریف صفحہ 275 حضرت علی کی یہ ایسی صفت ہے جس کو لوگ سمجھنے سے قاسر ہے اگلی ہیڈنگ ہے حیرت انگیز تاریخ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انبیاء حضرت ابراہیم سے چلی اللہ کے قدرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور روزے اول پشت آدم پر سبت کیا گیا آدم سے شیس علیہ السلام پھر ان کے بیٹے سے سلسلہ انبیاء باپ سے بیٹے کو بیٹے سے پوتے کو منتقل ہوتے ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک پہنچا اور آگ دوسرے انبیاء کی طرح پیدائشی نبی تھے جن کا تذکرہ نبیوں میں ہوتا رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار اور دیانتداری سے ظالم جابر بدپرست اور گمرہ عربوں میں چالیس سال تک پیغام توحید سننے کی صلاحیت پیدا کرتے رہے علی خانہ خدا میں پیدا ہوئے رسول نے زبان چسائی علم منتقل کرتے اور تربیت دیتے رہے علی پروردہ رسول تھے جنہ رسول نے اپنے سانچے میں ڈھال کر اپنی کرامات کا بندہ بنا لیا تھا عرصے تک دین اسلام صرف محمد کے گھرانے میں محصول رہا جس میں پیغمبر کے ساتھ صرف ان کی زوجہ ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے ابن عم علی علیہ السلام ان کے غلام زید بن حارس مسلمان تھے دعوتِ عشیرہ ہوئی اعلانِ نبوت ہوا رسول نے مدد طلب کی تو صرف کمسن علی ہی نے لبیک کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں اور جو شخص آپ کے مقابلے پر آئے گا اس سے جنگ کروں گا اس وقت تو بچہ سمجھ سمجھ کر مخالفین نے مذاق اڑا دیا لیکن علی نے جو وعدہ کیا تھا اسے اپنی شجاعت و مردانگی کے ساتھ سچ کر کے دکھایا خندق میں عمر ابن عبدوت کو قتل کر کے کلیں ایمہ ہونے کی سند لی اور جب خیبر میں آپ کے ہاتھ سے سپر گر گئی تو قلعے کا دروادہ اکھاڑ کر سپر بنا لیا اور جب تک مارے کا فتح نہیں ہو گیا اپنے ہاتھ میں رکھا فتح کے بعد اسے دور پھیک دیا تو آٹھ افراد مل کر اسے حرکت نہ دے سکے ریفرنس مسلم بخاری تاریخ الخلفہ صفہ نمبر 167 نظری عدالت صحابہ صفہ نمبر 269 پیغمبر اور دین اسلام کے لیے علی کی فداکاری کی انتہا ہے کہ آن حضرت کو قتل کرنے کے لیے دشمنوں نے مضبوط گھیرہ ڈال دیا تھا اور پیغمبر کے حکم پر علی آن حضرت کی سبز خضری چادر سر پر ہوڑ کر سو گئے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ بستر پر علی ہیں یہاں تک کہ رسول خدا صحیح و سلامت تشریف لے گئے اور اس سر فروشی کی مثال نہیں ملتی کہ جان جائے لیکن رسول محفوظ رہے جارج جرداق لکھتے ہیں کہ یہ عیسار و قربانی بہت کمیاب ہے سقرات اور اس کے ایسے افراد دوسرے افراد نے اپنی خوشی سے موت کو قبول کیا تو علی بن ابی طالب نے بھی اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی جان کو پیغمبر کے اوپر فدا کیا لیکن میدان جنگ میں اپنے پاؤں سے موت کے موں موت کے سامنے جانا یا اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پی لینا علی کے کام سے زیادہ آسان ہے کس قدر دشوار ہے اس شخص کے بستر پر سونا جس کو ظالموں نے مجرم سمجھ کے اس کے قتل کا تحیہ کر لیا ہو اور جہاں اس کے چنگل سے نجات پانا ممکن نہ ہو وہ چند قدم کے فاصلے سے اس کو دیکھ رہے ہوں اور یہ بھی ان کی باتیں سن رہا ہو ہر لمحے کی حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور کہ اس کے قتل کا اشارہ کر رہی ہیں اس کے خون آشام تلواروں کو اپنے سر کے اوپر چمکتا ہوا پا رہا ہو اور اس عالم میں ساری رات گزار دیں ریفرنس ندائی عدالت انسانی صفحہ نمبر چوتیس اس جرت اور حمد کی داد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات میں کچھ اس طرح سے دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ یعنی انسانوں میں سے بعض وہ ہیں جو رضا الہی کے لئے اپنی جان پر کھیل جاتی ہیں اور خدا ہی ایسے ہی بندوں پر مہربان ہوتا ہے ریفرنس غایت المرام صفحہ نمبر 344-345 اللہم بہرانی نے سالبی کی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ ابن عصیر نے عصد الغابہ جل نمبر چار صفحہ نمبر پچیس امام فقر الدین رازی جلال الدین سیوتی اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ خوشید خاور صفحہ نمبر 238 ترجمہ شبہ پشاور دوسری طرف رسول جو عالم نور میں نبی آزم تے اور حیات انسانی کے حیات انسانی کے ہر دور کے مرسل آزم ہیں زندگی بر تابع وحی رہے بغیر رضا الہی ہوتوں کو جنبش نہ دی پوری زندگی نقل و حرکت انسانی مگر پابند الہی علی کو اس طرح پہچنواتے رہے کہ علی میرا بھائی وسی جانشین کل ایمہ باب علم علی معلقرآن وقرآن معل علی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وغیرہ وغیرہ اور ایک بار رسول اکرم نے اصحاب سے خطاب کر یہ فرمایا اللہ نے علی کے بارے میں تین باتوں کی وحی کی ہے علی سردار مسلمین امام المتقین اور قائد قائد غرع المعجلین ہیں ریفرنس معجم صفیر تبرانی ایٹی ایٹ بٹا دو مناقب ابن منازلی صفحہ نمبر سکسٹی فائف مناقب خوارزمی صفحہ نمبر ٹو تھاڑی فائف تاریخ ابن ساکر ٹو ففٹی سیون بٹا دو یناب المودہ صفحہ نمبر ایٹی ون احقاق الحق گیارہ بٹا چار فضائل الخمسہ سو بٹا دو وغیرہ دوسرے موقع پر فرمایا کہ اللہ نے علی کے بارے میں یہ وحی نازل فرمائی کہ وہ سید المسلمین ولی المتقین اور قائد غرع المعجلین ہیں تاریخ ابن ساکر ٹو ففٹی سکس بٹا دو الریاض النظرہ ٹو تھرڈی فور بٹا دو زخائر العقبہ صفحہ نمبر ستر منتخب کنزل عمال برحاشیہ مسند احمد ٹرڈی فور بٹا پانچ مندرجہ نظریہ عدالت صحابہ پیج نمبر ٹو سکسٹی تھری وغیرہ یہ تمام ریفرنسز ہیں کیا یہ حقیقی تاریخ علی کو سمجھنے کے لئے حیرت انگیز نہیں یہی وجہ ہے کہ علی کو بجس خدا اور رسول کوئی نہ سمجھ سکا عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہی پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی پیج نمبر جو چل رہا ہے وہ ہے ٹری سکسٹی فائیو اور اگلی ہیڈنگ جس کا آغاز ہوگا وہ ہے عالم علم لدنی اور ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کتاب کے اختتام کی جانب بھی جا رہے ہیں بس چند پارٹ آپ کے سامنے بیان کرنے سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے ان پارٹس کو بھی آپ کے سامنے پہنچائیں گے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ